موسیقی بھی کریں کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسے لگ رہا ہے اور آپ دوسروں تک اس کو پہنچانے کی ضرور کوشش کریں تاکہ وہ بھی دیکھ کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا مسلمانوں کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ اماندار بن جائیں حالانکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہوئے بھی اس کو بدل ڈالتے ہیں اہل ایمان کو خطاب کر کے یہودیوں کے یعنی قوم موسیٰ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں ان کے ایمان لانے کی امید ہے حالانکہ ان کے پچھلے لوگوں میں ایک فریق ایسا بھی تھا جو کلام الہی جانتے بوچھتے تحریف کرتا تھا اللہ تعالی نے کہا کہ وہ حرفوں کو بدل دیا کرتے تھے وہ اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کے اور کہتے تھے یہ اللہ کی جانب سے ہے ہاں دنیاوی مفادات یا حزبی تعصبات کی وجہ سے کلام الہی میں تحریف کرنے تک سے گریز نہیں کرتے تھے ہاں وہ گمراہی کی ایسی دلدل میں جات فسے تھے کہ اس سے نکل پانا ان کے لیے ناممکن تھا امت محمدیہ کے بھی بہت سارے علماء و مشایخ بھی بدقسمتی سے قرآن و حدیث کی تحریف کر دیتے ہیں کس لیے کسی بدعات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث میں معنوی تحریف کبھی کبھار معنوی تحریف کر دیتے ہیں اکثر تو معنوی مفہومی تحریف ہو جاتی ہے تاکہ وہ جو ہے اپنے بدعات پر اور اپنے شرک پر اور اپنے جو ہے فسق پر وہ جو ہے اس کے ذریعے سے دلیل پکڑ سکے کتنی بری بات ہے اللہ تعالی نے یہاں پر پرانی امت کا ایک شیوہ بیان کیا تاکہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو بدل دیتے تھے اور جو ہے اللہ کی جانب سے کہہ کر کے پیش کر دیتے تھے لہذا آج بھی بعض مسلمانوں کا معاملہ بعض علماء و مشایخ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی بدعات کو اپنے خرافات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں اور ایسی دلیل پکڑتے ہیں اور ایسا استدلال کرتے ہیں نہ تو وہ صحابہ کے سمجھ میں آیا تھا نہ اعذب اللہ نہ تابعین کے نہ تبیتابعین کے نہ اس کے بعد گزرنے والے مفسرین و محدیسین کے سمجھ میں نہیں آیا بس ان کی عقل میں یہ آیا ہے ہاں اس بدعات پر استدلال کرنا لہذا اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالی نے بتا دیا کہ ایسے لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں آپ سمجھ رہے ہو یہ اداعی ہدایت پر آ جائیں گے ہرگز نہیں یہ حلال کو حرام حرام کو حلال بنانے والے لوگ ہیں حق کو باطل باطل کو حق کہنے والے لوگ ہیں لہذا ان کے آبا واجداد بھی ایسے ہی تھے اور یہ لوگ بھی ایسے ہی ہے اس بات کی طرف اللہ رب العالمین نے ان کی نشاندہ ہی کر دی ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں قبر کے تعلق سے قبر میں کیا کیا ہوگا کیسے سوالات ہوں گے قبر کا عذاب دیکھا قبر کی نعمتیں دیکھی یاد رکھیے جب کبھی صحابہ اکرام قبر کے بارے میں سنتے چیختے چلاتے روتے اللہ تعالی سے اس کی پناہ مانگتے دیکھئے حضرت اسما بنت عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اس آزمائش کا ذکر کر رہے تھے جس سے آدمی قبر میں دوچار ہوتا ہے یعنی قبر میں جو آزمائش ہونے والی ہے اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے تھے جب آپ نے ذکر کیا تو ایک مسلمان نے چیخ ماری اتنا زور سے چیخا در کے مارے قبر کے کہ وہ اس کی چیخ اللہ کے نبی اور میرے کانوں کے درمیان میں یعنی جو اللہ کے نبی بور رہے تھے اس کو اور میں جو سن رہی تھی اس کے درمیان میں حائل ہو گئی یعنی میں اللہ کے نبی کی بات کو نہیں سن پائی پھر جب اللہ کے نبی نے خطاب ختم کیا تو پھر میں نے ایک سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیا فرمایا تھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر وحی کی گئی کہ قبر میں تمہاری آزمائش کی جائے گی تمہیں آزمایا جائے گا اور وہ تمہاری آزمائش دجال سے قریب قریب ہوگی اللہ اکبر یعنی دجال جو اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے ڈرائیا ہے اس فتنے کے قریب قریب ہوگی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کے غلام کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان قبرستان کے پاس کھڑے ہوتے ہیں قبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو اتنا روتے اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑی تر ہو جاتی آپ سے پوچھا گیا کہ جنت اور جہنم کا جب ذکر نہیں ہوتا تب بھی آپ اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے روتے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جو اس میں نجات پا گیا تو اس کے لیے سارے مراحل آسان اور جو اس میں پھز گیا تو پھر اس کے بعد کے مراحل اس کے لیے اور بھی زیادہ بھیانک ہوں گے ناظرین سوچئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں یعنی ایسے دس لوگ جن کو اللہ تعالی نے جنت کی بشارت دی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ایسے عشرہ مبشرہ میں سے ہونے کے باوجود ان کا یہ حال ہے تو سوچئے ہمارا کیا ہوگا ہمیں کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی سے کتنا رو رو کر کے گڑا کر کے اپنے عذاب قبر سے ہمیں پناہ مانگنے کی ضرورت ہے لہذا وہ دعائیں جو عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی ہے وہ آپ ضرور بھی ضرور یاد کیا کریں اور اس کو ضرور بھی ضرور پہا کیجئے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے ہوگی انشاءاللہ ضرور بھی ضرور میں اور آپ اس پر عمل کریں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں